کرنا تھا یہ تو غیرت ناموس ہے ایک غیرت ہوتی ہے غیرت دینی یعنی دشمن سارے کام کر رہا ہے ناموس کی غیرت بھی ختم کر رہا ہے قرآن جلا کے توہین کر کے آپ کے مقدسات کی غیرت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے دوسرا علماء کی توہین کر کے یہ بھی غیرت دینی ہے کہ آپ کے کسی عالم کی توہین ہو آپ کو غیرت آئے مراجع کی توہین کر کے جوانوں کے وجود سے غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میں نے دو تین مجالس میں پڑھا آیت اللہ العظمہ قاضی یہ جو لباس ہے نا امامہ ابا قوا آگا قاضی کے بیٹے کہتے ہیں جب بابا سوتے تھے تو اپنا امامہ اتار کے اوپر رکھتے تھے اور کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے جب میں نے پوچھا کہ بابا امامہ آپ کا اپنا ہے پاؤں کر کے کیوں نہیں سو رہے کہتے ہیں امامہ ہے تو میرا لیکن نسبت حسین سے ہے نسبت میرے جد رسول خدا سے امامے کی طوحین لباس کی طوحین اب ایک نئی ٹیکنک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو ٹیکنک کیا اپنا ہی ہے کہ پہلے سارے جنہ کے پالے خطیب ہوتے تھے اب کراچی کی عوام نے امامے والوں کو سننا شروع کر دیا تو کہا عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو کچھ بداخلاق نائحل کریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے امامے رکھ دیئے تاکہ امامے کی عزت کو خراب کیا جائے اور ان کریکٹر لیس لوگوں میں سے کراچی میں کئی ہیں دو لوگ ٹی وی پہ اینکر تھے دو لوگ ایک دنیا نیوز پہ تھا ایک سچ نیوز پہ تھا دونوں نے تقریرے کرنا شروع کر دیئے ایک نے داڑی بڑی کیے دوسرے نے بال بڑے کیے ایک نے امامہ رکھا ایک نے جنہ کے پر رکھی اللباس کا مزاق امامے کا مزاق اباہ قباہ یہ لباس صاحب و زمان ہے ہلیہ بدلنا اس لباس کے رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مزاق اڑایا جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے امامے کے مزاق اڑانے کا کہ آپ ایک بندر کے سر پہ امامہ رکھو مزاق بندر کا نہیں مزاق امامے کا ہے ایک نہ ہل بندے کے سر پہ امامہ رکھا جائے پھر رسول کی حدیث یاد آتی آخری زمان آئے گا کہ ممبر پہ بندر بیٹھیں گے ناچیں گے اچھ لیں گے کودیں گے اور لوگ مزا لیں گے چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی تھی لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو پہلے وہ ذاکر باز وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا مولوی دشمنی ہے اس کو حسد ہے بغض ہے جاہل ہے لیکن اب صاحب امامہ اگر مرجع کی توہین کرے اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا کہ صاحب زمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے اپنے جمانوں کے کتاب ضرور لے کر دیئے پروٹیکولز آف جوز یہودیت کے پروٹیکولز لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں سی آئیے کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھئے وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگے کی مسلمانوں میں جنگ میں بڑا خرط ہے فائدہ نہیں ہے اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ شیعہ سنی آپس میں لڑیں شیعہ شیعہ آپس میں لڑیں